ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے خستہ خستہ سوندھی سوندھی خوشپو والے کشمیری کلچے تیار کیے ہیں اور ساتھ میں ہے کشمیری چائے بہت ہی زبردست میچ ہے اور کشمیری چائے کی ریسپی جو ہے وہ میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں چینل پہ جائیے کشمیری چائے کی ریسپی دیکھئے اور کشمیری چائے ساتھ بنائیے ساتھ میں یہ ریسپی ضرور بنائیے بہت ہی مزیدار لگے گی آپ کو سردیوں کا خاص توفہ اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا بلکہ پہلے لائک ہی کر دیجئے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ ریسپی کس طرح تیار کیا ہے بہت آسان بہت سمپل لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے تیم مزیدار کیسن کی ریسپی تیار کرتے ہیں کشمیری کلچے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خدم ہوں گے آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے کشمیری کلچے سالٹی بنا رہی ہوں میں آج سویٹھ بھی ہوتے ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ سالٹی جو ہوتے ہیں وہ نمکینج ہوتے ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں مجھے زیادہ مزے کے لگتے ہیں اگر آپ میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی کہ آپ نے اس کو میٹھے کیسے بنانا ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں لیے دو انڈے لیے ہیں میں نے دیسی انڈے لیے ہیں آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں ج دیکھیں ہیں میرا سائٹ پر نکال لی ہے اور میں نے پگھلا لیا ہے کہ ایک دیکھیں ہے ہیں �ianے می가�یکی میں نے پگھلا لیا ہے گھیائی ہے دو انڈے ہیں دو سفیدیاں اور ایک زردی لے لی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے چینی لی ہے پیس لیا ہے اس کو الاشی پاورڈر ہے دو تین الاشیاں ہے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ نمک ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے درائی اسپلی لی ہے اور ون فورت جو ہے وہ یعنی کہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ جو ہے وہ ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو انڈے ہیں اس کو پھینٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سا پھینٹ لیں گے بہت آسان جیسے بھی ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور بنا کر سربیوں میں شام کے ٹائم ٹی ٹائم جو ہے اچھا لگتا ہے اس کو کھانا سبا ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو میں تو سالٹی بنا رہی ہوں تو اس لیے اس میں چینی جو ہے وہ میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے اگر آپ نے میٹھا بنانا ہے میٹھے ایک کشمیری کلچے بنانے ہیں تو آپ آدھا کپ لے سکتے ہیں چینی کا پیس لیں آدھا کپ اور اس میں پھر نمک نہیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے جی اچھا الائچی نمک اور چینی بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ بھی شامل ہو گیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی لیا ہے میں نے آئل نہیں لینا آپ نے گھی لینا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم سوڑا سا پھینٹ لیں گے بہت زیادہ نہیں پھینٹ لیں گے سوڑا سا پھینٹ لیں گے پانٹی ٹی پوری ہونے چاہیے یہ دیکھیں چاہیے یہ بہت اچھا سا ہمارا پیسٹ جو ہے یہ دیکھیں گاڑا سا ہمارا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے الحمدلیلہ اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہاں جو میدہ ہے ہمارے پاس اس میں شامل کرتے ہیں ڈرائی اسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھا سوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیتے ہیں مکس آپ نے بہت اچھا کرنا ہے تاکہ سوڈا اور یسٹ ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلی جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہم نے اس کو اور اب اس میں دیکھیں بیچ میں سے خالی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کر کے یہ والا پیسٹ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو گندرہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا اس لیے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ بہت نرم یا بہت زیادہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے اور اس کی ڈو جو ہے وہ بہت زیادہ سخت نہیں ہوگی نارمل سی ایک ڈو دیار کریں گے ہم اس کی آٹا گونتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ڈو جو ہے یہ دیکھیں میں نے یہ تیار کر لی ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے تین سے چار کھانے کے چممہ جو ہے وہ دودھ شامل کیا ہے کیونکہ ہماری ڈو جو تھی وہ ڈرائے تھی کافی آپ کو بھی اگر ایسا لگے تو آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے گوند لینا ہے بہت زیادہ سخت ڈو کو نہیں ہونا چاہیے اور اب ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہے ٹھیک ہے ہماری تیار ہو گئے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی گرم جگہاں پر رکھ دیں گے اس کو ڈھک کر تاکہ یہ جو ہے یہ رائز ہو جائے تھوڑی سی ایک گھنٹے بعد اس کو میں ڈھک کر رکھ دیتی ہوں ایک گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں ایک گھنٹہ ہو گئے اور ہماری ہی ہے اور ہماری ی pawnp ready ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں ہم نے آج کیا کرنے مناسب سائز کی پیڑے والیے لینے نیزیں اور مناسب سائز کی طیقت سے زوج جسے سمجھد کر رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آپ کو بتاتی ہوں بہت زیادہ ملائم سے کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی طرقیں بنا لینے کناروں کو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے گول کر لینا ہے کناروں کو دیکھیں اور آپ نے اس طریقے سے ٹکیاں بنا کر یہ اس طرح آپ نے لگاتے جانا ہے ڈش میں ایک ڈش میں جو ہے وہ میں نے اس طرح یہ لگا دیا ہے یہاں پر ٹکیاں بنا کر اس کی اور یہاں پر میں نے جو انڈے کی زردی ہم نے بچائی تھی اس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر جو اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اچھے طریقے سے ایک پیس تیار کر لیا ہے اور یہ پیس جو ہے وہ میں برش کی مدد سے ان کے ٹکیوں کے اوپر لگاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سی کوٹنگ کر دیں گے ہم اس کے اوپر اور یہ میں بغیر اوون کے بناوں گی دیچکے میں بناوں گی دیچکے کو میں نے تقریباً دس منٹ پہلے ریت ڈال کر اور ایک سٹینڈ رکھ کر اس میں اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اچھے طریقے سے بہت ہی اچھا گرم ہو چکا ہے دیچکا ہمارا بلکل تیار ہے ہماری بیکنگ کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں کوٹنگ کر دی ہے اس کو اور ہمارے پاس خشخاش ہے آپ تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے کھال دوں گی بہت ہی اچھے لگیں گے بہت اچھا زائکہ آئے گا اس کا دیکھیں آپ تینوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہشخاش کا بھی دیچ کا جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اس میں میرے تقریباً تین سے چار کلو ریڈ جو ہے وہ بچھا دی ہے اور اس کے اندر ایک سٹینٹ رکھ دیا ہے ریڈ جو ہے وہ سٹیبل رکھے گی اس کی ہیٹ کو بسم اللہ الرمہ الرحیم یہ ہم نے اس کے اندر رکھ دیا اور اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے 20-25 منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں پھر 20 منٹ ہو گئے ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں بیک ہمارے کشمیری کلچے نکالتے ہیں دیات کے ساتھ یہ جو میں نے انڈا اور دودھ لگایا تھا وہ تھوڑا سے چھوڑی چھوڑی گیا تھا وہ جو ہے وہ بے گیا ہے تو کوئی بات نہیں اب بھی ہم اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر نکالتے ہیں نکال لیا ہے تھنڈے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خستہ بنے ہیں آپ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں نیچے سے بھی کتنے زبردست ہو گئے ہیں اسی طریقے سے ہم باقی کے بناتے ہیں الحمدللہ جی کشمیری کلچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی خستہ قسم کے تیار ہوئے ہیں اتنی سوندھی خوشبو ہے کہ میرا تو دل سارا ہے کہ میں اس کو فٹا فٹ کھا لوں اور میں نے ایک کھا بھی لیا ہے میں آپ کو سیکرٹلی بتا رہی ہوں موسیقی